حکم دے دیتا اگر چاند بنی حاشم کا یہی تبتے ہوئے سورج سے برستا پا ہے ہم اس کے ذکر کے صدقے میں مر نہیں سکتے ہیں کہ جس کے صدقے میں سارا جہان باقی ہے زبانیں میسے میں تم مار کاٹنے والوں دہن بدل گیا لیکن زبان باقی ہے بہت ہی اچھے اچھے اشار سے نواز اتنی نابی زکی بھاتی صاحب دہن بدل گیا لیکن زبان باقی ہے نبو دربار باقی ہے نبو سلطان باقی ہے نبو دربار باقی ہے نبو سلطان باقی ہے مگر زینب کے خدموں کی ابھی تک شان باقی ہے نبو دربار باقی ہے نبو سلطان باقی ہے مگر زینب کے خدموں کی ابھی تک شان باقی ہے صداع ماتم شبیر سے روشن ہر صوبہ عجب انداز سے دنیا میں ہندوستان باقی ہے صداع ماتم شبیر سے روشن ہر صوبہ صلاح ماتم شبیل سے روشن ہر صوبہ عجاب انداز سے دنیا میں اندوستان باقی ہے منافق آ نہیں سکتا کبھی مومن کی مجلس میں وہاں پر کفر کیا ہوگا جہاں ایمان باقی ہے منافق آ نہیں سکتا کبھی مومن کی محفل میں وہاں پر کفر کیا ہوگا جہاں ایمان باقی ہے وہ محمد کی قیادت میں مسلمہ حشت و کر آئے خبر کیا تھی ولایت کا بھی اعلان باقی ہے محمد کی قیادت میں مسلمہ حشت و کر آئے خبر کیا تھی ولایت کا بھی اعلان باقی ہے منافق آ نہیں سکتا کبھی مومن کی محفل میں وہاں پر کفر کیا ہوگا جہاں ایمان باقی ہے محمد کی قیادت میں مسلمہ حشت و کر آئے خبر کیا تھی ولایت کا بھی اعلان باقی ہے بہتر فرقوں کی دھیڑ میں شکر خدا نیر تبرے سے ہماری قوم کی پہچان باقی ہے بہتر فرقوں کی دھیڑ میں شکر خدا نیر 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 تبرے سے ہماری قوم کی پہچان باقی ہے تبرے سے ہماری قوم کی پہچان باقی ہے کیا مجلسوں کے واسطے عنوان چاہیے کیا مجلسوں کے واسطے عنوان چاہیے اس کے لئے رسول کا فرمان چاہیے بے چین ہے تبرلے سے سرکار کس لیے ہونا تو دشمنوں کو پریشان چاہیے بے چین ہے تبرلے سے سرکار کس لیے ہونا تو دشمنوں کو پریشان چاہیے اور یہ بات صاف ہو گئی روزہ مباہلا لعنت کے واسطے کھلا میدان چاہیے یہ بات صاف ہو گئی روزہ مباہلا لعنت کے واسطے کھلا میدان چاہیے یہ بات صاف ہو گئی روزہ مباہلا لعنت کے واسطے کھلا میدان چاہیے آجی حضرات اب میں جس شاعر کو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں شورہ آفاق اس کے یہ چار مصرے کہ سو بار لے گئی سر بازار مفلسی ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا سو بار لے گئی سر بازار مفلسی ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے ناد علی نے سارا علاقہ بچا لیا جناب حلال رزوی صاحب کی خدمت مگزاری حلال لخمی صاحب کی جناب حلال لخمی صاحب کی خدمت مگزاری سے تشریف لائے اور اپنے کلام حضرات اولاں باول ہوائچ کی نظر چار مصرے سما تھرمائیں اور ایک سماعت کی گزاری شاہد کہ کیا قصیدہ پیش ہو باقاعدہ آباس کو سنیا نگر بھائی کہ کیا قصیدہ پیش ہو باقاعدہ آباس کو چھو نہیں پاتی ہے لفظوں کی ہوا آباس کو کہ چھو نہیں پاتی ہے لفظوں کی ہوا آباس کو سماعت فرمائیں تیسرا اور چوتھا مصرہ کہ چاہتے ہو گر نظر میں روشنی باتی رہے ایک مناسب فاصلے سے دیکھنا آباس کو چاہتے ہو گر نظر میں روشنی باتی رہے چاہتے ہو گر نظر میں روشنی باتی رہے ایک مناسب فاصلے سے دیکھنا آباس کو سماعت فرمائیں افراد سماعت فرمائیں چونکہ کچھ نئے چہرے بھی ہوتے ہیں محفلوں میں اس لیے دین چار پرانے شہر میں پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیں کہ ذکرِ علی رما ہے میری زندگی کے ساتھ سماعت فرمائیں محضوظ ہوں گے انچہ اللہ کہ ذکرِ علی رما ہے میری زندگی کے ساتھ جاری ہے روشنی کا سفر روشنی کے ساتھ شہر سماعت فرمائیں یہاں سے کہ جاری ہے روشنی کا سفر روشنی کے ساتھ شہر سماعت فرمائیں یہاں سے کہ کاغذ پہارے خلد کی تصویر ہو گیا سماعت فرمائیں کہ کاغذ پہارے خلد کی تصویر ہو گیا لکھا تھا میں نے نامِ علی سادگی کے ساتھ کہ کاغذ بہارِ خل کی تصویر ہو گیا لکھا تھا میں نے نامِ علی سادگی کے ساتھ شیر سماعت فرمائیں کہ بس منزلوں کا فرق ہے توزق ہو یا بہشت سماعت فرمائیں کہ بس منزلوں کا فرق ہے توزق ہو یا بہشت تم بھی کسی کے ساتھ ہو ہم بھی کسی کے ساتھ کہ بس منزلوں کا فرق ہے توزق ہو یا بہشت تم بھی کسی کے ساتھ ہو ہم بھی کسی کے ساتھ ہو ہم بھی کسی کے ساتھ ہو حاصلِ کلام یہ شیر سماعت فرمائیں تمامی حضرات کی ترجمانی ہے سماعت فرمائیں کہ دستِ اجل ذرا میرا چہرہ سمار دے سماعت فرمائیں آخری آدمی تا کہ دستِ اجل ذرا میرا چہرہ سمار دے کچھ پل گزارنا ہے لہد میں علی کے ساتھ کہ دستِ اجل ذرا میرا چہرہ سمار دے 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 کچھ پل گزارنا ہے لہد میں علی کے ساتھ مولانا شمس الحسن صاحب قبلہ بھی تشیف فرمائیں اور ان کی دات میرے لئے سند ہے پروفیسر عین الحسن صاحب کے بڑے بھائی ہیں ذاکر بھی ہیں بے پناہ شاید بھی ہیں کہ دستِ اجل ذرا میرا چہرہ سمار دے کچھ پل گزارنا ہے لہد میں علی کے ساتھ اور ہم لوگ آج بھی ہیں مخالف یزید کے کہ ہم لوگ آج بھی ہیں مخالف یزید کے اعلان کر رہے ہیں یہ سینہ زنی کے ساتھ کہ ہم لوگ آج بھی ہیں مخالف یزید کے اعلان کر رہے ہیں یہ سینہ زنی کے ساتھ اور حضرات یہاں سے مدھ مولا کائنات سمات فرمائیں کہ درے حیدر پہ اترے گا ستارہ مسکرائے گا یہ منظر چند آنکھوں کو بہت ناسو رولائے گا شیر سمات فرمائیں کہ یہ منظر چند آنکھوں کو بہت ناسو رولائے گا اور حضرات سمات فرمائیں شیر سمات فرمائیں ایک پیشنگ ہوئی ہے کہ بہت نزدیک ہے وہ وقت جب دنیا کا ہر انسان کہ بہت نزدیک ہے وہ وقت جب دنیا کا ہر انسان علی کے نام پر مانگے گا روٹی اور کھائے گا کہ بہت نزدیک ہے وہ وقت جب دنیا کا ہر انسان علی کے نام پر مانگے گا روٹی اور کھائے گا اور حضرات اب ایک مشورہ ہے سماعت فرمائیں کہ منافق سے علی کی ذات پر کیوں گفتگو کیجئے سماعت فرمائیں کہ منافق سے سنیے ساجد بھائی کہ منافق سے علی کی ذات پر کیوں گفتگو کیجئے سنیں جہاں جہاں حضرات ہیں کہ منافق سے علی کی ذات پر کیوں گفتگو کیجئے سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا خالی سر ہلائے گا منافق سے علی کی ذات پر کیوں گفتگو کیجئے سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا خالی سر ہلائے گا علی کی ذات پر کیوں گفتگو کیجئے سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا خالی سر ہلائے گا منافق سے علی کی ذات پر کیوں دفتگو کیجئے منافق سے علی کی ذات پر کیوں دفتگو کیجئے سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا خالی سر ہلائے گا مولائیوں کا مجمع ہے حضرات سمات فرمائیں اور یہاں موجود چھوٹے چھوٹے بچوں کے حوالے سے سمات فرمائیں سمات فرمائیں کہ کلیجے سے لگا لیتی تھی ماں یہ سوچ کے مجھ کو کلیجے سے لگا لیتی تھی ماں یہ سوچ کے مجھ کو یہ بچہ جب بڑا ہوگا صفے ماتم بچھائے گا کہ یہ بچہ جب پڑا ہوگا صفے ماتم بچھائے گا حضرات شیر سمات فرمائیں شیر سمات فرمائیں نیا شیر سمات فرمائیں کہ قضا کا ذائقہ قاسم بتا کر ہو گئے رخصت سمات فرمائیں آخری آدمی تک کہ قضا کا ذائقہ قاسم بتا کر ہو گئے رخصت اب ازغر مسکرا کر پیاس کی لذت بتائے گا قضا کا ذائقہ قاسم بتا کر ہو گئے رخصت اب ازغر مسکرا کر پیاس کی لذت بتائے گا اور حضرات اختیقہ میں کلام کی طور پر کہ قضا کا ذائقہ شکریہ حوصلہ بزائی زدانوازی کہ قضا کا ذائقہ قاسم بتا کر ہو گئے رخصت اب ازغر مسکرا کر پیاس کی لذت بتائے گا اب ازغر مسکرا کر پیاس کی لذت بتائے گا اور حضرات اختیقہ کلام کے طور پر یہ چند اشار اور پیس آر کا ذائقہ قضا کا ذائقہ قاسم بتا کر ہو گئے رخصت اب ازغر مسکرا کر پیاس کی لذت بتائے گا حضرات شیر سمات فرمائیں اور یہ اشورہ کے حوالے سے ہے اور یہ ایک حضیقت ہے آپ لوگ قبول کریں گے ایسی امید ہے کہ مدھے علی نے ہم کو بڑا مرتبہ دیا سمات فرمائیں انشاءاللہ محضوظ ہوں گے آخر کلام کے طور پر ہم چند اشار پیش کر رہا ہوں کہ مدھے علی نے ہم کو بڑا مرتبہ دیا ذروں کو آسمان کے سر پر بٹھا دیا کہ ذروں کو آسمان کے سر پر بٹھا دیا اور حضرات یہاں سے شیر سمات فرمائیں شیر سمات فرمائیں کہ کیسے شفا ملی ہے تمہارے مریض کو کہ کیسے شفا ملی ہے تمہارے مریض کو کیا ماتمی سبیل کا پانی پلا دیا کہ کیسے شفا ملی ہے تمہارے مریض کو کہ کیسے شفا ملی ہے کہ کیسے شفا ملی ہے تمہارے مریض کو کیا ماتمی سبیل کا پانی پلا دیا اور حضرات شیر سما ترمائیں کہ عباس کی نگاہ نے حملہ کیے بغیر سما ترمائیں کہ عباس کی نگاہ نے حملہ کیے بغیر جو بھی نظر اٹھی اسے فوراً گرا دیا کہ عباس کی نگاہ نے حملہ کیے بغیر کہ جو بھی نظر اٹھی اسے فوراں گرا دیا کہ جو بھی نظر اٹھی اسے فوراں گرا دیا اور ثانی زہرہ صلی اللہ علیہہ کی شان میں جناب زینب صلی اللہ علیہہ کی شان میں ایک نیا شیر سمات فرمائیں کہ جو بھی نظر اٹھی اسے فوراں گرا دیا دیکھیں اہل زبان کا شہر ہے ایک شیر پیش کر رہا ہوں سمات فرمائیں کہ زینب نے قصر شام تیرے بامو در کے ساتھ سمات فرمائیں آخری آدمی تک کہ زینب نے قصر شام تیرے بامو در کے ساتھ بنیاد میں جو سند تھا وہ بھی ہلا دیا بنیاد میں جو سند تھا وہ بھی ہلا دیا بنیاد میں جو سند تھا وہ بھی ہلا دیا اور حضرت ایک شیر سمات فرمائیں کہ زہرہ کے قاتلوں کا جہاں احترام ہو کہ زہرہ کے قاتلوں کا جہاں احترام ہو ہم نے وہ اتحاد کا خیمہ جلا دیا کہ زہرہ کے قاتلوں کا جہاں احترام ہو کہ زہرہ کے قاتلوں کا جہاں احترام ہو زہرہ کے قاتلوں کا جہاں احترام ہو ہم نے وہ اتحاد کا خیمہ جلا دیا اور دیکھیں حضرت زہرہ کے قاتلوں کا کہ زہرہ کے قاتلوں کا جہاں احترام ہو ہم نے وہ اتحاد کا خیمہ جلا دیا دیکھیں اہل زبان تشریف فرمائیں گھر دیکھیں لکھنوں میں بڑھا جانے لائے پہ چیر سمات فرمائیں دعا چاہوں گا اس چیر پر سمات فرمائیں کہ گھبرا کے تیر اپنی کما سے نکل پڑے نوجوان بھی تشریف فرمائیں سمات فرمائیں کہ گھبرا کے تیر اپنی کما سے نکل پڑے اکبر تیری ازان نے اتنا ڈرا دیا اکبر تیری ازان نے اتنا ڈرا دیا اور حضرات اکبر تیری ازان نے اتنا ڈرا دیا ایک شیر سننے اخرات ازان اور مجلس کے سلسلے سے ایک شیر سمات فرمائیں اب یہ خیال ہے کہ خاموش ہو کے سید سجاد نے یزید لمحہ فکریہ آئے سمات فرمائیں کہ خاموش ہو کے سید سجاد نے یزید روحِ ازان ہے کون یہ سب کو بتا دیا یہ خاموش ہو کے سید سجاد نے یزید روحِ ازان ہے کون یہ سب کو بتا دیا آخری شیر آخری شیر اور اس کے بعد اجازت کہ آؤ اسی سے ہو کے چلیں ہم حسین تک کہ آؤ اسی سے ہو کے چلیں ہم حسین تک خور نے جو ایک نجات کا رستہ بنا دیا موسیقی